بہت بڑھا ہونے والے لیکن اس سے پہلے اپ ڈیٹ جنگ کی بابا کیا ہے تو تھوڑی سی ریکووری ہو رہی ہے اب آہستہ آہستہ کیونکہ چکن پاک سے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور فول آن فول ریسٹ میں بابا لیکن یہ ہے کہ ساتھ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ تھوڑی سی اب بہتر ہو چکے تھوڑا سا مطلب کہ آپ سمجھ سکتے ہیں فائیو ٹو ٹین پرسنٹ تھوڑی سی تھوڑی سی لیکن اب آتے صرف ویڈیو کی دور تو بھائی بھائی بھارتی سرکار نے کشمیر میں لگایا رمضان بزار دیکھ کر پاکستانی کی ہو گئی آواز ٹائٹ اچھا ہاں لیکن اب یہ واج کرتے دیکھتے کہ بھائی آخر کس طرح کا گورنمنٹ نے وہاں پر رمضان بزار لگایا ہے تو کن آم کرتے تری ٹو آن اینڈ سٹارٹ بڑی خجورے شجورے نظر آ رہی ہیں تو پیاری پیاری میرا نام غلام نبی ہے رمضان شروع ہو گیا پچھلی دفعہ کھوڑ کی وجہ سے لاؤ ڈاؤن کی وجہ سے رمضان پھیکا پڑ گیا تھا ہمارا بار بھی نماز میں بھی نماز نہیں پڑھتے تھے گھروں میں ہی رہتے تھے آج اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی سکر ہو گئی ہے اور کام بھی تھوڑا بو چل رہا ہے رمضان کی وجہ سے لوگوں میں جو تھا کہ ہو سکتا ہے پچھلے سال تھا لاؤن ہو جائے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اس بارے میں حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے ہم یہی لگا رہے ہیں ہی ٹال بٹا لگا رہے ہیں خجور و جو لگا رہے ہیں ڈرائی فوٹ و آئی فوٹ لگا رکھا ہے اچھا تو کیا تیار ہی اس رمضان میں آپ نے کیا کیا نئی ویرائیٹیز آپ نے ہاں پہ لائی ہیں ویرائیٹی ہم نے خجور میں زیادہ ویرائیٹی ہے اور باقی تو وہی ہے کاجو کشمی بادام گری پسٹا وغیرہ ہے خجور میں بہت سی قسمیں ہے جیسے کہ کلمی ہے مغروب ہے کیمیا ہے کاجوہ یا یہ بلیک جو رہے ہیں اور اس میں بہت سی ویرائیٹی ہے خارد ہے لیبرٹی ہے پرل ہے اس میں بہت سی ویرائیٹی ہے جو ہم نے لائی ہے تو لوگوں سے کیا اپیر رہی گئے آپ کی اس رمضان میں خدا کا شکر ہے کل سے کام اچھا ہے ہون ہو رہا ہے کام اچھا ہون رہا ہے ہون رائیٹی بھی ہم نے بہت اچھی اچھی لائی ہے اللہ کیا کریں گے اللہ سب ٹھیک کرے گا یہ ہماری امید ہے چلو بہت خوش ہے کہ پچھل ساتھ بہت بہت ہوتا ہے کہ ہم گروں میں بیٹھ کے ہمیں پریشانی ہوئی مسجن دیو میں نہیں جا سکے نماز نماز کے لئے گروں میں بیٹھ کر کریں کیا ہمارے لئے بہت خوشی ہے خوشی کی بات کہ اس سال ہم مسجدوں میں بھی جا سکتے ہیں مارکٹ میں بھی نکل سکتے ہیں اور میری یہ گزارش ہے سب لوگوں سے کہ مارکٹ میں اگر گھومنا ہے تو ماسک کے بغیر مت گھومیں اور ماسک اتنا ضروری ہے کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے کہ ہر ایک حدیث اور قرآن میں لکھا ہے کہ اپنی جان بچانا فرض ہے عادے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماسک کے بغیر بھی گھوم سکتے ہیں اس میں کوئی نہ کیونکہ ماسک لگانا ضروری ہے کیونکہ میرے نوجوانوں کو ہر ایک کوئی کہتا ہوں کہ ماسک لگانا ہے اور یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ اس سال ہم نے ربزان خوشی سے دیکھا پہلا فرض ہے ہمارے لئے کہ آج ہم نے خوشی سے مارکٹ میں پچھلے فرض میں پچھلے سال جو تھا ہم نے دیکھ سکے گھروں میں بند کر دیئے اس سال بہت خوشی ہے ہمارے لئے کہ ہم آخر میں گھوم رہے اور مسجد میں جا رہے ہیں نماز کے لئے مسجد میں جو جاتا ہے کہ مسجد کے بغیر مات جاؤں اور تیاریاں خجورو کی چل رہی ہیں جائے کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ جو آگئے اس کی تیارے ہم دس بارہ دن سے پہلے جی سے کرتے ہیں تو اس میں خجورو کی بہت ساری ورائٹی ہم لاتے ہیں جیسے کہ اجوا ہے کلمی بہت ساری ورائٹی ہم لاتے ہیں جیسے کہ کوویڈ کی کووڈ کا جو مسئلہ ہو گیا تھا اس سیزن میں ہم نے پورا جو مال بھی لایا تھا وہ بھی خراب ہو گیا تو کچھ ایسے ہی پڑا رہا تھا ہی ہمیں کووڈ کا کیا مسئلہ ہے تو اس میں زیادہ نیا نہیں بول سکتے وہی جو ہے کہ سوشل ڈشٹنس رکھے اور ماسک لگا کے رکھے پراشت خان ہے مہاراجی بازار میں دکان ہے شاہف خان پرزر سورت ساری پھر بار کووڈ نائٹی تھا اس کی وجہ سے کووڈ باہم کچھ چلتا نہیں تھا اس سار شکر اللہ کا اچھا خاصا بیڑ بار بھی اسی طرح چلتی ہے خجوروڈ سب کچھ اس ٹائم اچھا چل رہا ہے پچھلے رمضان میں اتنا تھا کہ کووڈ نائٹ کی وجہ سے بند تھا کچھ چال نہیں پا رہا تھا سب کچھ بند ہو گیا تھا اس سار شکر اللہ کا گورنمنٹ نے ہمارے پاس کھجو رہا ہے سر بہت ساری منیٹیاں سوچی ہیں سوئیاں ہیں باقی بہت سارا ایسی ہے کیوی یہ بابری بیولہ کتی رہا ہے کوجو کشمیچ نارے سب کچھ بیٹھ رہا ہے شکر اللہ کا اچھا خاصا جا رہا ہے انہیں کہہ رہے ہیں شکر کا یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ بھائی شکر ہے کہ بھائی یہ سب کچھ کھل ہے اور بھائی آج ہم لوگ ازادی سے وہاں پر سب کچھ کر رہے ہیں آپ خود اندازہ لگا گورنمنٹ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ کھولا اور آج ہم لوگ یہ ساری چیزیں بیچ رہے ہیں چیزیں وہاں پر بیچ رہے ہیں بھائی لوگ وہاں کا اتنا اس ٹائم خوش ہو کہتا ہے کہ پچھلے سال تو کوویٹ تو نہ مسجدیں جا سکتے ہیں نہ ہمیں در جا سکتے ہیں نہ ہمیں در جا سکتے ہیں زیری بات کوویٹ جو چل رہا تھا اس سال بھی کوویٹ ہے ابھی بھی پھیل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ بند ابھی لاک ڈاؤن شاک ڈاؤن کہیں بھی کچھ نہیں ہے یہ شکر کی بات لوگوں کے کاربار بیرے سے کھل گئے اور بھائی اس دبعہ تو کشمیرین میں بھی سارا کچھ اوپن ہوا ہے پچھلے سال تو بھائی زیری بات کوویٹ کی وجہ سے تو تھا لیکن بھائی پاکستانی صرف موڈی جی کی وجہ سے پاکستانیوں دیکھو یار ہم لوگ کہتے ہیں وہاں پر کرفی ہوئے ہم لوگ کہتے ہیں وہاں پر مزلمانوں کا نماز نہیں پڑھے تو سریعام کہہ رہے ہیں کہ بھائی پچھلے سال تو زیری بات کوویٹ نہ تو ہم نہیں چاہا سکے لیکن بھائی اب تو ہم کھلے آم جا رہے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں پابندی کہاں سے آگئی بھائی یہ پابندی ہیں ابھی ایسا بزار وہاں پر لگا ہے یقین مانا ہمارے بزاروں سے آزار گناہ اچھا بزار ایسا بزار وہاں پر لگا ہے کہ آپ کو ڈرائی فروٹ آپ کو فروٹ آپ کو دنیا کی ہر چیز وہاں سے مل رہی ہے ایسا بزار تو ہم بھی مانگتے ہیں ہم لگتا ہوں بھائی اترے دور دور جاتے ہیں ایسے بزاروں کے لیے تھوڑی زہ چھلتے ہیں نا آہ اب ہاں میں چھوڑتے ہیں میڈیا والے یہ دیکھونا ہے یاد دیگو یہ لوگ було ایسے یہ اسے94 ہوتا ہے ماروزہ بھی کاری مح 싫 بھی کہا رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں چرابیچ بھی پڑ رہے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں یہ بالکل بھائی آپ خود اندازہ لگاؤں ہی ساری دکانے بھی مسلمانوں کی اور اگر یہ کرف ہی ہوتا تو بھائی صاحب میں بولتا ہوں اگر یہ چیز نہ ہوتی یہ چیز نہ ہوتی تو مسلمانوں کو یہ دکانیں لگانے دیتے ہیں بھائی دکانیں بند ہوتے ہیں پچھوڑے پہ دنڈے مارتے ہیں سیدھی بات ہے بھائی مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں کوئی دشمن نہیں ہمارے ہندو کی اگر دکانوں سے کوئی چیز نہیں خریدتا کہ بھائی یہ اس کے ہاتھ مطلب کہ وہ برے ہیں تو بھائی نہیں ہم لیتے لیکن وہاں پر دیکھا ادھر کیا مچا بھائی ہندو بھائیوں کی دکانوں سے مسلمان بھی بیتا ہے مسلمانوں کی بھائی ہندو بھائی بھی خریدتے ہیں بلکل بابا ادھر یہ سب پیار محبت ہے بلکل بھائی تو بابا بڑے پیار محبت ہے ادھر ہم نے جو بتایا جاتا ہے وہ سب کچھ غلط ہے وہ جھوٹ ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے اب یہ چیزیں ہم لوگ ایسا ایسا دیکھ رہے ہیں بلکل بھائی ہماری اصل آنکھیں تو آپ کھنی ہیں کہ بھائی کہتے تھے رمضان میں آپے لوگوں کو روزہ نہیں رکھنے دیتے ہیں رمضان میں بلکل کہ بھائی جب ہم لوگ ریاکشن ہی دیتے تھے یہی ہم سمجھتے تھے بھائی کہ روزہ وہاں پر نہیں رکھنے دیتے وہاں پر نماز نہیں ان کو پڑھنے دیتے کام تو الٹا ہوا ہوا ہے ازادی سے کھا پی رہے ہیں اور یہ تو دیکھو کشمیر میں سب سے بڑی بات ہم کشمیر کے مدے کو روتے ہیں کشمیر کے اندر یار بندہ شکر ادا کر رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کا کہ انڈین گورنمنٹ آپ کا شکریہ کیا ہم نے اتنا بڑا بزار سجایا اور بھائی دکانیں کھنی تاکہ ہم لوگ بھائی سمان بیٹھ سکے تاکہ ہمارا کاروبا اور اتنے خوش ہیں وہاں کے لوگ کہتے ہیں شکر اللہ کا کہ بھائی ہم لوگ آپ بہت خوش ہیں ہمارا سب کچھ اچھے سے بکر ہے یہاں تو تین سو سہتر اٹھا ہے نا تین سو سہتر یہ چیزیں ختم ہو گیا ادھر امن ہو گیا ہے شانتی ہو گئی ہے بابا وہاں پر یار واقعہ میں تو آپ لوگ بتاؤ آپ کے کہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ مدب ان دنوں کشمیر گئے نہیں آپ لوگ بھی اس ویڈیشن بتا سکتے ہیں لیکن اس ویڈیشن میں تو بھائی ہلا گے رکھ جو اور میں پاکستانی میں بھی بولوں گا کہ اس کو اس ویڈیو کے ایک دفعہ دیکھ لو